ہیلو ویلکم بیک اسلام علیکم میں ہم تیب شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تیب شاہد تو آج کی ویڈیو ہے کہ آپ کا فون ہیٹ اپ کیوں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اور اسے کیسے ایوائیڈ کیا جائے تو سب سے پہلی ریزن اس کی یہ ہے کہ آپ اپنے فون کو ایٹی پرسنٹ سے زیادہ چارج نہ کیا کریں جب آپ اپنا فون چارجنگ پر لگاتے ہیں تو آپ ایٹی پرسنٹ پر ہی چارجر اتار لیا کریں ایٹی پرسنٹ پرسنٹ تک آپ اس کی ایک لیمٹ رکھ لیں میکسیمم آپ نے ایٹی پرسنٹ چارج کرنا ہے تو یہ کام کرنے سے آپ کا مباید ہیٹ اپ نہیں ہوگا دوسری وجہ کے طرف چلتے ہیں تو وہ ہے سن لائٹ آپ نے اپنے فون کو دیریکٹ سن لائٹ سے ایکسپوز یعنی کہ سن لائٹ کے سامنے نہیں رکھنا اس چیز کو آئیڈ کریں اس سے ہیٹ اپ نہیں ہوگا دوسری تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے فون میں انیوجل ایپس نہ رکھیں جو اپلیکیشن آپ کے یوز میں نہیں ہے جو آپ کے چاہیے نہیں وہ اپنے فون سے آپ ڈیلیٹ کر دیں آپ نے ایم ای موبائل پر ایک موبائل کے پروسیسر پر وزن ڈالا گیا تو آپ انہیں ڈیلیٹ کریں جو آپ کو نہیں چاہیے اور چلتے ہیں چوتھی ریزن کے اوپر چوتھی ریزن یہ ہے کہ آپ اپنے فون کی جو ایپس ہیں انہیں اپ ٹو ڈیٹ رکھا کریں جب بھی کوئی نیا ورشن ہے آپ اسے اپ ڈیٹ کر لیں اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فون میں جو پرانا ورشن ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی بگ ہو کوئی اس میں مسئلہ ہو تو جو نیا ورشن آتا ہے اس میں وہ مسئلہ نہیں ہوتا انہوں نے فکس کر دیا ہوتا ہے تو اسے آپ کا فون ہیٹ اپ نہیں ہوگا تو اس کے بعد پانچوی ریزن کے طرف سلتے ہیں تو وہ ہے کہ آپ اپنے فون میں سے ڈبلیگیٹ فائلز جوتی ہیں جو آپ کو چیزیں نہیں چاہیے وہ آپ ڈیلیٹ کر دیں اس سے آپ کا فون ہینگ ہونا بند ہو جائے گا یعنی کہ میں آپ کو ایک اپلیکیشن کا لنک دے دیتا ہوں ڈسکرپشن میں آپ اس کو ڈاؤنڈڈ کریں اور اس میں آپ اپنی ڈبلیگیٹ فائلز جو آپ کی بنگی میں خود پا خود وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے سکین کر کے ڈیلیٹ کر دے گا تو ایک طرح سے آپ کے میموری پر بہت اچھا افیکٹ پڑے گا اس چیز کا آپ کی میموری فری ہو جائے گا آپ کا موبائل کافی لائٹ ہو جائے گا اور پہلے فرسٹ آف آل تو آپ نے اپنی اپلیکیشن ڈیلیٹ کرنی ہے فضول جو آپ کو نہیں چاہیے ٹھیک ہے جو آپ نے فضول میں رکھینی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی اپس کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تیسرا آپ نے اپنی ڈبلیگیٹ فائلز کو ڈیلیٹ کرنا ہے جو آپ کو نہیں چاہیے جو ڈبلیگیٹ بن جاتی ہے ٹھیک ہے یہ کام کرنے سے آپ کا فون ایک تو ہیٹ اپ ہونا بند ہو جائے گا دوسرا آپ کا فون ہینگ نہیں ہوگا اور ہینگ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے موائل میں ویڈیو گیمز جو ہیں کافی انسٹال آپ نے کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا تو آپ انہیں یوز نہیں کر رہے ہوتے آپ انہیں بیگرانڈ میں کھولی ہوتی ہیں چیزیں جیسے کہ فیس بک کھولی ہے اس کو بند کر کے آپ نے انسٹرگرام کھول لیا تو اسے بھی کافی زیادہ آپ کے پروسیسر پر وزن ڈلتا ہے ایک طرح سے برڈن آجاتا ہے اس پر وہ اسے سنبھال نہیں پاتا پھر وہ اس چیز کو آور کن کرنے کے لیے آپ کا فون ہینگ کر دیتا ہے جس سے وہ کول ڈاون ہونا شروع ہو جاتا ہے واپس اپنی کنڈیشن پر تو ہاں بس یہ چیزیں ہیں دیکھ لیں آپ اپنے فون کو ہینگ ہونے سے بچائیں اور ایک ہوت چیز اگر آپ اپنے فون پر کیس بیک آور ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ کا فون آور ہیٹ ہو تو آپ نے اس بیک آور کو اتار دینا تھوڑی دل کے لیے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا موبائل جلدی کول ڈاون ہو جگا ہے تو ایک تو آپ موبائل پہلے سے ہیٹ اپ ہویا دوسرا آپ نے کور ڈالا ہویا تو وہ ہیٹ کور کے اندر ہی دے گی ٹھیک ہے باہر نہیں نکلے گی اس سے بھی آپ کا موبائل ڈیمیج ہو سکتا ہے تو یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اپ ڈاونڈ کر لیں لنکس نیچے ہے ڈسکرپشن میں اس سے آپ اپنی سارے ڈبلکیٹ فائلز ڈیوڈ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بس اسی بارے میں تھی میں ملتا ہوں آپ سگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی